نبی کی شان میں گستاکی کیا ہماری لڑتا ہے جو اتنا دبایا گیا اتنا دبایا گیا ہاں تو دوستو آپ لوگ نے چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیا ہو گیا اجاز خان کا جو کہ میں فل ویڈیو آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ اجاز خان بھڑکتے ہوئے نظر آرے رام گری مہاراج پر جو کہ یہاں پہ نبی کے شان میں گستاکی کرتے ہوئے نظر آرے رام گری مہاراج تو اس ٹائم سے ابھی تک یہاں پہ بہت سارے مسلم پروٹیکسٹ کر رہے ہیں اس کی ایرسٹ کی مانگ کر رہے ہیں تو گئیز ابھی تک ایرسٹ نہیں ہوا یہ بندہ ابھی آپ لوگ کو بتا دیں سلمان آزاری ایک لفظ بولیتے جس پہ پولیس نے ان کو ایرسٹ کر لیا بہت ابھی یہاں پہ یہ ایرسٹ نہیں ہے اجاز خان اس کے پر بھڑکے ہوئے تو آپ لوگ اجاز خان کا یہ والا ویڈیو دیکھیں اجاز میں ایک بابا ہے رام گری اس کا نام ہے اکیس قسم کا بابا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاکی کیا اس پہ مہاراج سرکار کوئی ایکشن نہیں لی رہی جگہ جگہ پہ اس کے نام پہ ایفائر ہوئی لیکن ایرسٹ نہیں ہوا وہیں پہ صرف ایک لائن گولی تھی مولانا عظری نے یاد ہوگا آپ کو کہ ان کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا اتنے میں ابھی تک وہ ایرسٹ ہے ابھی تک ان کی بھیل نہیں ہوئی ابھی وہ سب کھاں ہیں جو راشتباد کے نام پہ مسلمانوں سے ووٹ لیے ابھی ایم ایل اے کا الیکشن آرہا یہ سب آئیں گے واپس بھیق مانگنے کے لیے آپ لوگ ان کو بھیق دے بھی دیتے ہو مجھے آپ بتاؤ جتنے نیتاؤں کو آپ نے ووٹ دیے کانگریس کے نام پہ گھر گھر آکے انہوں نے آپ سے ووٹ مانگے آپ نے دے بھی دیے میں آپ کو سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا کہ آپ یہ پھر سے آپ کو بیوکوب بنایا جا رہا ہے مسلمان ٹھہرا ایموشنل آدمی تو انہوں نے ہم کو ایموشنل کر دیا اس وقت بھی اس وقت میں بھی آپ کو بی جی بی کا ایجنڈ لگ رہا تھا جو آپ کے لیے جیل کاٹا جو آپ کے لیے لڑائی لڑتا ہے جو اتنا دبایا گیا اتنا دبایا گیا اس کے بعد بھی وہ رکا نہیں وہ بھی آپ کو غلط لگ رہا تھا اس وقت کیونکہ مجھے پتا ہے میں ان میں بیٹھتا ہوتا ہوں میں جانتا ہوں ان کی حرکتوں کو مجھے پتا تھا پھر مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آئے گی وقف بورٹ میں بھی یہ لوگ نہیں تھے نبی کی شان میں گستا کی ہو رہی ہے سب مسلمان گھوم رہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سائلنٹلی ایک بھی نیتا جو ووٹ مانگا بھیگ مانگا وہ نہیں ہے آپ میرے کو بتاؤ آپ کے ووٹ سے یہ لوگ نیتا بنے جیتے ان لوگوں کو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ پولیس ٹیشن کے بھار پروٹیسٹ میں میرے بھائیو ہم میں سے ہی نیتا ہوں گے نا تب ہی لڑ پائیں گے جیسے سرداروں کی قوم میں سردار نیتا ہے وہ سرداروں کو ہی بناتے ہیں تاکہ سردار ان کے لئے کھڑے ہو جاتے لڑتے دیکھو مراتی لوگوں کا مراتی نیتا ہے بھائی اور مراتی ان کی سنتے دیکھ لو سندے گوٹ ادھر اٹھا کرے بالا صاحب تھا کرے ادھر وہ سرد پوار ہم مسلمانوں کے کون ہے یاں بتاؤ اور یہ لڑائی الگ ہے یا تو پھر ہم جتنے بھی ہے نا جسٹس خلی جسٹس کا بورڈ ہم کو نہ تلوار نہ بھالے نہ بندو کے نہ پتھر جسٹس کا بورڈ ہاتھ میں چاہیے بس ہندوستان بند ہو جائے گا ہندوستان بند ہو جائے گا چاکمہ دین کے لئے پھر نہیں کھیچے جائیں گے ہجاب پھر نہیں لاکھ ماری جائے گی نماز میں صرف جسٹس کا بورڈ لے گے اور نیتا ہم میں سے ہی چنو کم سے کم گھر پہ آکے دروازہ کھول کے نکال تو سکتے اب کہا ہے سرکار آریس کیوں نہیں کر رہی آپ کیوں نہیں دکھا رہی سیکولرزم سرکار کوئی بھی اٹھ کے نبی کو کچھ بول دیتا ہے کوئی بھی اٹھ کے اسلام کو کوئی کچھ بول دیتا ہے اور اسی میں سامنے سے کوئی کچھ بولے اس پر بلڈوزر چلا دیتے ہو ابھی وہ چودری نے مسلمانوں کو اتنا مارا آپ نے اس کو آریس تو کیا لیکن بلڈوزر نہیں چلایا اس کے گھر پہ چلایے نا اس کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلائیں گے آپ اے سیاست میری تجھ سے کوئی دشمن ہی نہیں مگر یہ نفرت بھرا چلن مجھے اچھا نہیں لگتا یہ نفرت بھرا چلن مجھے اچھا نہیں لگتا سبھی کا خون شامل ہے اس مٹی میں کسی کے باپ کا اندوستان نہیں ہے اس مٹی میں مسلمانوں کا خون مسلمانوں کی جان مسلمانوں کی آنس سب لگا ہوا ہے یہ دیش پہ کبھی کوئی بات آئی مسلمان سب سے آگے کھڑے ہوں گے اور اس میں میرے ہندو بھائیوں کو میرا ساتھ دینا چھئے اس طرح سے سردار ساتھ میں کھڑے ہوئے اور جو کوئی بھی غام پہ کمنٹ کرے نبی پہ کمنٹ کرے وائی گروہ پہ کمنٹ کرے کسی بھی بھگوان پہ کمنٹ کرے ایسے لوگوں کو پہلے آریس کرو یہ دیش کا معاول خراب کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک طبقے کے ایک کمیونٹی کے لوگوں پہ اگر ہر چیز تھوپی جائے گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی آپ کو سمجھنا نہیں سمجھنا تو کوئی بات نہیں میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو ہر واتس اپ گروپ ہر جگہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو یہاں پہ ایجاز خان کا آپ لوگ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا گیا ایجاز خان کیا کہتے ہو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو بتا دیں یہاں پہ جتنا بھی ایجاز خان نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں آپ لوگ کمنٹ ضرور کریے گا اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس پہ ہی آپ لوگ کو پہلے ہی اپ ڈیٹ ملے گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ایک چھوٹو